بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں اس بیل سلیو کے کٹنگر سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور وہ بھی اتنے آسان طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کہ بک نظبی سے بہت آسانی کے ساتھ اور صفائی سے بنا لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کپڑے کو اس طرح ویٹھ وائز ڈبل فورڈ کریں گے اور پھر اسے فورڈ کر لیں گے اور اچھی طرح سٹ کر کے بچھا لیں گے سلیو کی ویٹھ آرم ہول سے ایک انچ زیادہ لینے ہوتی ہے آرم ہول ساڑھے ساتھ انچ ہے تو میں اس میں ایک انچ پلاس کریں گے اور سلیو کی ویٹھ ساڑھے آٹھ انچ لیں گے لیکن سلیو کی لیندھ ہم اپنی پسند کے مطابق ہاف کارٹر یا پوری جتنا چاہیں لے سکتے ہیں میں بیس انچ لے رہی ہوں موری کا سائز چینچ ہے تو میں اس میں ایک نشان چینچ پر لگا لوں گی اور اس میں ایک انچ مارجن ایڈ کر کے دوسرا نشان سات انچ پر لگاؤں گی اب سلیو کی ویٹھ پر اس طرح سے کٹنگ سکیل رکھوں گی اور چوک کے ساتھ نشان لگا رہوں گی یہ کٹنگ سکیل ساڑھے آٹھ انچ گئی ہے اس لئے دونوں طرف سے اس طرح سے پوری لائن لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد اس کی پیمائش کریں گے انچی ٹیپ کے ساتھ یہ دیکھیں پورا ساڑھے آٹھ انچ ہے یہاں سے اسے گہرہ کر دیں گے یہ نشان آپ کٹنگ سکیل کے بغیر اس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹوٹل ویٹھ کا ہاف سوہ چار انچ لیں گے اور سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے سوہ چار انچ پر ہی لمبائی میں ایک نشان لگا لیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کو سکیل کی مدد سے اس طرح سے ملائیں گے اور ایک باکس بنا لیں گے اس نشان کے باہر ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور پھر اس لائن کے اوپر سوہ دو انچ پر نشان لگا لیں گے پھر کونے پر ڈیڑھ انچ پر نشان لگا لیں گے اور پھر دوسری سائیڈ اسی لائن کے اوپر لمبائی میں دو انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور پھر ان نشانوں کو اس طرح سے کرو شیپ دیتے ہوئے ایک لائن لگائیں گے اور اس طرح سے آرم ہول کی شیپ بنا لیں گے اس طرح سلائن سے پاہر ایک انچ پر یہ نشان سوا دو انچ پر یہ دو انچ پر اور جہاں سے سیدھا کریں گے اور دونوں طرف سے تھوڑی سوڑی کرب شیف دے دیں گے اس طرح شیف بن جائے گی یہ چونکہ میں بیلس لیے بنا رہی ہوں اس لیے لمبائی میں تیرہ انچ پر ایک نشان لگا لوں گی سلائی کے لیے اور ایک ساڑھے تیرہ پر ہاف انچ سلائی کا مارجن لیتے ہوئے کٹنگ کے لیے نشان لگا لوں گی یہاں سے جتنا بھی آپ کو سائز ہے بازو کا وہ رکھ لیں میرا ساتھ انچ ہے تو میں یہ ساتھ انچ پر ہی لے رہی ہوں اب ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد سینٹر میں کٹ لگا لیں گے اور پھر اس طرح بازو کو کھول کر رکھ رہا کریں گے اور فرانٹ سائیڈ پر ہاف انچ پر اس طرح کرب دیتے ہوئے ایک نشان لگا لیں گے اور پھر اس نشان کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ دونوں بازو کی سیدھی سائیڈ یا تو اندر کی طرف ہوں یا باہر کی طرف ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں سیدھی سائیڈ اندر کی طرف کی ہوئی ہیں اس طرح سے بازو کی کٹنگ مکمل ہو گئی اب ہم فریل کی کٹنگ کریں گے ڈبل فورڈ کپڑے کو اس طرح سے ٹائنگل شیپ میں بچا لیں گے اور اس کے اوپر بازو اس طرح سے رکھیں گے جہاں بازو کی چوڑائی پوری ہوگی وہاں اس طرح چوک کے ساتھ نشان لگا لیں گے اب انچی ڈیپ کا ایک سرہ ٹائنگل کے کونے پر رکھیں گے اور اس نشان تک پہمائش کریں گے یہ سوا نو انچ ہے اب انچی ڈیپ کو ایک طرف سے ٹائنگل کے کونے پر رکھیں گے دوسری طرف سے انچی ڈیپ کو گھوماتے جائیں گے اور سوا نو انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں گے اور اس طرح پورے سرکل میں سوا نو انچ پر نشان لگا لیں گے اب چوک والے اس نشان کے اوپر انچی ڈیپ کو اس طرح رکھیں گے اور فریل کی لمبائی کی پہمائش کریں گے میں ساڑھے ساتھ انچ لے رہی ہوں اس لیے ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگا لوں گی اب انچی ڈیپ کا ایک طرح ٹائنگل کے کونے پر رکھیں گے اور اس نشان تک پہمائش کریں گے تو یہ پونے سترہ انچ بن رہی ہے اب اس طرح انچی ڈیپ کو ایک طرف سے گھوماتے جائیں گے اور پونے سترہ انچ پر نشان لگاتے جائیں گے اور پورے سرکل میں نشان لگا لیں گے اور اب ان نشانوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنے کے بعد فریل اور بازو دونوں کے سینٹر میں اس طرح کٹ لگا لیں گے اس طرح سے سلیو کی کٹنگ مکمل ہو گئی اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے بازو کو اس طرح سے کھول کر رکھ لیں گے اور ہاف انچ پر چاک کے ساتھ سلائی کے لیے ایک نشان لگا لیں گے سلیو کے اوپر ہم نے کیونکہ وہ دوری والی پائپنگ لگانی ہے اس لیے مشین کا فٹ چینج کریں گے اور سنگل فٹ لگا لیں گے یہ سنگل فٹ دونوں طرف کا ہوتا ہے اس لیے جو بھی آپ کو آسان لگے اسی طرف کا لگا کر آپ سلائی لگا سکتے ہیں سنگل پیر لگانے کے بعد دوری والی پائپنگ لیں گے یہ اس کی اڑٹی سائیڈ ہے اس طرح سے رکھیں گے اس کے اوپر اس کی اڑٹی سائیڈ نیچے کی طرف کریں گے اور اس کے بلکل ساتھ ساتھ کنارے کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگاتے وقت خیار رکھیں گے یہ سلائی پہلے والی سلائی کے اوپر آنی چاہیے یہ سلائی لگا کر پائپنگ کو ٹائج کرنے کے بعد اسے اس طرح سے ڈبل فورڈ کریں گے اور اوٹی سائیڈ سینٹر میں چوک کے ساتھ ایک نشان لگا لیں گے اس طرح نشان لگانے کے بعد فریل کے قپڑے کو سیدھا رکھیں گے اور اس کی اوپر بازو کو اس طرح سے اوٹا رکھیں گے اور چوک والے اس نشان کو سینٹر والے فریل کے سینٹر والے کاٹ کے ساتھ ملائیں گے اور اس طرح سے دونوں طرف سے سیٹ کریں گے اور سلائی لگا کر سیٹ ایج کر لیں گے یہ سلائی لگاتے وقت خیال رکھیں کہ یہ سلائی یہاں سے پہلے والی پائپنگ والی سلائی کے اوپر اوپر آنی چاہیے یہ سلائی لگانے کے بعد اب فریل کے کنارے پر بھی اس طرح سے دوری والی پائپنگ اٹائچ کریں گے بازو کو سیدھا رکھیں گے اور دوری والی پائپنگ کو اس کے اوپر اٹھا رکھیں گے اور جو دوری والی پہلے سلائی لگی ہوئی ہے اس سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد اب پائپنگ کو اس طرح سے اوٹی سائٹ فورڈ کریں گے اور پائپنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پر سلائی لگائیں گے اس طرح پائپنگ کے ساتھ ساتھ سلائی لگانے کے بعد یہ سلائی لگانے کے بعد اب ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی کے ساتھ ساتھ ایک سلائی اور لگا لیں گے اس طرح ڈبل سلائی لگانے کے بعد اب اوٹی سائٹ سے دوری والی پائپنگ کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور اس کے اوپر طرفائی کر لیں گے اس طرح سے ہمارا یہ بیل سلیو بن کر تیار ہو گیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ تینکس فور واشنگ